فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا اور پس اگر تم ایسا نہ کر سکو وَلَلْ تَفْعَلُوا اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے اللہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا اپینین بھی دے دیا ہے کہ یقیناً تم کر بھی نہیں پاؤگے فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ تو ڈروا اس آگ سے جس کا ایندن آدمی اور پتھر بننے والے ہیں اُعِدَّت لِلْكَافِرِينَ جو اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے انکار کرنے والوں کے لیے اچھا یہ کافرون کا ترجمہ یا مسلمون کا ترجمہ جو ہے نا وہ ہم عموماً تو کر رہے ہوتے ہیں مسلمان اور کافر اصل جو ترجمہ ہے نا مؤمنون کا یا مسلمون کا سلی تسلیم خام کرنے والے بات ماننے والے اور کافر وہ ہیں جو بات نہیں ماننے والے کوئی مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے اور کوئی کافر بھی مسلمان ہو سکتا ہے کہ کوئی صحیح بات مان لے وہ ایک تو وہ ٹرم والا ایمان ہے نا جو ہم ایز اصطلع استعمال کرتے ہیں جو کلمہ پڑھ لے اور وہ پانچ بنیادی چیزوں پر چلے لفظی ترجمہ یہ ہے کہ نا ماننے والوں کے لیے انکار کرنے والوں کے لیے کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو نہ شکری کرنے کو اللہ تعالی نے آگ تیار کر رکھی ہے جس کا ایندن آدمی انسان اور پتھر ہے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار صحیح مسلم میں عدیث ہے نبی الاسلام ایون نماز میں بھی جب کبھی آیات آتی تھی جہنم سے ریلیٹڈ تو آب علیہ السلام اللہ سے جہنم کے اگیسٹ اللہ تعالی کی پناہ طلب کیا کرتے تھے اور جب جنت کی آیات آتی تھی تو اللہ تعالی سے جنت کا سوال کیا کرتے تھے یہ سنت ہے اچھا یہ جو آیا کہ پتھر بھی ایندن بنیں گے تو یہ پتھر کو کوئی عذاب نہیں ہو رہا ہوگا بلکہ ان کی حضرت میں اضافے کے لیے ہوگا اس کا ڈیٹیل ذکر سورة الانبیاء میں آئے گا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم کافروں کو بھی اور جن معبودوں کو یہ پوجھ رہے ہیں ان کو بھی دوزخ میں ڈالیں گے اور پھر اللہ تعالی ماتا ہے کہ اگر یہ ان کے معبود ہوتے تو دوزخ میں ان کے ساتھ تو نہ ہوتے پھر کافروں نے اس کا بھی ٹھٹا کیا انہوں نے کہا اچھا اس کا تو مطلب ہے پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کی بھی لوگوں نے پوجہ کیے پھر اللہ تعالی نے اس کا بھی جواب دیا ریپلائی ٹو ریپلائی ٹو کے بغیر کام چلتا نہیں ہے نا وسوسے ہی اتنے ہیں ریپلائی ٹو کے کلپ تو بھنیں گے وہ پھر سورہ اززخرہ میں آیا اللہ تعالیٰ میں یہ عیسیٰ کی مثال جو تم سے بیان کی ہے نا انہوں نے تو یہ صرف جو نا وہ حجت بازی کے لیے پتہ ان کو بھی ہے کہ بھی عیسیٰ ابن مریم کی دوزخ میں جائیں گے وہ تو خود امام موحدین تھے اپنے وقت میں توحید کے دائی تھے کسور تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ڈیوینیٹی کلیم کی ہے نا کہ عیسیٰ ابن مریم پھر اللہ نے کہا وہ تو ہمارے بندے خاص ہیں اور وہ تو قیامت کی نشانی میں سے ہیں تو یہ جو بت وہ پتھر جن کے بت تراشے گئے ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں اس لیے ڈالے گا تاکہ کافروں کی حسرت میں اضافہ ہو کہ ان کو ہم پوچھتے رہیں یہ بھی مارے ساتھ ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان پتھروں کو عذاب ہو رہا ہوگا بلکہ وہ پتھر تو الٹا ان کے لیے خود عذاب بن جائیں گے کیونکہ جب پتھر گرم ہوں گے تو وہ تو گرمائے زیادہ فیل ہوگی پتھر بھی لوگ گرم کر کے ان سے بھی ہیٹ حاصل کرتے ہیں نا وہ تو ان کے لیے ہوگا اب دوزخ کے اوپر انیس فرشتیں ہیں تو فرشتوں کو عذاب تو نہیں ہو رہا ہوگا وہ تو معمور ہیں دوزگیوں کو مارنے پیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ قادر ہے کہ ایک ہی فریم آف ریفرنس میں مختلف لوگوں کے اوپر مختلف حالت تاریخ کر دیں یہ تو ہم نے دنیا میں ایکسپیرینس کیا ہے آپ میں سے اگر کسی کو ملیریا ہوا ہو سخت گرمیوں میں تو اسے تو دو رضائیاں بھی اڑا دی جائیں تو اس کی تھانڈا نہیں ختم ہوتی باقی تو گرمی سے اف اف کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو تھانڈ اتنی لگی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے میرے اوپر اور اڑاؤ ایک ہی جگہ پہ تیمپریچر بے شک چالیس تک پہنچ چکا ہوا ہے اس کو تھانڈ لگی ہے حالانکہ ایکچویل وہاں پہ گرمی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ایک فریم آف ریفرنس میں دنیا میں ایسی چیزیں کر کے بتاتا ہے کہ دو مختلف بندوں پہ ایک ہی جگہ پہ دو مختلف حالتیں تاریخ ہو جاتی ہیں اللہ ہی اللہ ہے جی یقین کریں کہ یہ جو چیزوں کی کوالٹیز ہیں یہ بھی اللہ کی وجہ سے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا عمر اس کے پیچھے سے ہٹ جائے آپ ساتوں سمندروں کا پانی بھی پی جائیں آپ کی پیاس نہیں بڑھ سکتی اور اگر آگ کے جلانے کی خاصیت اللہ تعالیٰ چھین لے آپ پوری زمین کے درخت بھی جلا لینا آپ ایک روٹی بھی نہیں پکا سکتے کیونکہ وہ خاصیت ہی جب اللہ تعالیٰ لے لے گا تو یہ دوزخ میں ان کافروں کے ساتھ پتھروں کو اس لیے جلائے جائے گا تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو نہ کہ ان پتھروں کو عذاب دیے جا رہا ہو